موسیقی انتظار کی گھڑیاں ہوئیں ختم عمران خان میاں والی کی قریش پر اپنی الیکشن مہم کا پہلا میچ کھر لے کو تیار تاریخ انتخابات دوہزار اٹھانہ کے لیے عمران خان کے الیکشن کمپین کے پہلے جلسے کا اعلان کر دیا گیا کپتان کا میاں والی کے کھلانیوں کے نام اہم پیغام بولے الیکشن کمپین کا آغاز میاں والی کے عوام کے ساتھ کروں گا میاں والی کی غیور عوام نے سب سے پہلے مجھے عزت دی آج تحریک انصاف پورے پاکستان میں اچھا گئی تھے میاں والی سے آغاز کر رہا ہوں اپنی کیمپین کا جو انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد پاکستان میں آئے گی میاں والی عمران خان کے چلسے کا اعلان ہوتے ہی تاریخ ہوکی سیڈیے میں نامعلوم افراد کے جانب سے ایک راؤن میں پانی چھوڑ دیا گیا پی ٹی اے کارکن آگ بھگولہ ہو گیا پر جوش کارکن بولے پانی چھوڑ نہ عمران خان کے جلسے کو ناکام کرنے کی کوشش ہے پانی کی بجائے اگر کانٹے بھی بچھا دیے جائیں تو بھی جلسہ ناکام نہیں ہونے دیں گے جتنی یہ گہری ساشیں کریں گے لوگ اتنے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ عمران خان کے جلسے میں آئیں گے یہ تو پانی ہے یہاں یہ کانٹے بچھا دیں یہاں یہ جو بھی حربہ استعمال کریں اسی گرانڈ میں انشاءاللہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا اور جو دنیا دیکھے گی جلسے کا اعلان بھی ہو گیا اور تیاریوں کا آغاز بھی لیکن عمران خان کے انہیں پچانے میہوالی سے کاغذات نامزدگی تحال منظور نہ ہو سکے عمران خان کے کاغذات نامزدگی مترن ہونے کے خلاف لاہور میں اپیل پر سمات جسٹس فیصل زمان خان پر مشتمل توائے پرونل نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر تیکین کو نوٹسی جاری کر دئیے ریٹرننگ آفیسر نے حقائق یا برعکس کاغذات نامزدگی مصرد کیے عدالت کا ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کل ادم قرار دے وکیل عمران خان کی سزا سمات پچھے جون تک ہوتا بھی ملتان سابق وزیراعظم سید یوسف رضاکلانی کے کلاف دائر درواز خارج پی ٹی اے کے امیدوار ابراہیم خان کے جانب سے یوسف رضاکلانی کے کلاف حلف نامہ نہ لگانے اور سزا یافتہ ہونے کا احسام لگایا گیا تھا ریٹرننگ آفیسران کی جانب سے ایک عمران خان کے منظور ہونے اور نامنظور کی اچانک کے حوالے سے الیکشن ٹرائیڈونل میں کیسز کے سمات زواری بہاولپور ایپسلٹس کوٹ میں کل ایک سٹھ کیسز سمات کے لیے دائن سات کیسز میں امیدواروں کی اپیلیں خارج دو کیسز ناقابل سمات کرا جبکہ باون کیسز پر آج سمیت مختلف دنوں میں سمات چکی یوسف رضاکلانی کا ملتان کے حلقہ این ایک سوٹھاون نے منصری دیلیکشن مہم چلانے کا فیصلہ ہولوگرام ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا بلاوہ لینے ایک سوٹھاون میں ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے خطاب کریں گے ہولوگرام خطاب کے لیے ٹرک سیار مولتان کامی ارساملی کا حلقہ ایک سو پچپنٹ سے مسلمی گنونت کے امیدوان شیخ تارک رشید کے اقلاف دائر اپیل خارج شیخ تارک رشید کی جانت سے دو ہزار آج کے الیکشن میں بی اے کی ڈگری نہ لگانے کے بیان حل پر جمع کرانے پر اپیل خارج کر دی گئی دوسری جانے پی پی دو سو پچیس دنیا پور سہم ادوار پیٹ آدم حمد جھانگیر گھٹا کے کاغذات نامجد کی منصور کے لیے کہے اور مسلمی گنون کے راہنما ملک اسماعیل ارائنگ کا پی ٹی آئی میں شمولیر کا اعلان جھانگیر حانترین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی وفاق اور صوبوں میں حکومت بنائی گی نئے پاکستان کے لیے لازمی ہے کہ امران حان وسیر آسم بنے جانگیر حانترین کی لوترا میں پریس کانفرنس بولے ہمارے لیے امران حان کا نصریہ پہلے ہے ذات بعد میں ہے نووے فیسر ٹکٹو کے فیصلے پورا من طریقے سے دیے جائیں گے جانگیر حانترین کا مزید کہنا تھا کہ میڈیا پڑا کر کسی کو نشانہ بنانا غیر مناسب زبائیہ ہے سیاست میں ڈیڈ لوگ چلتے رہتے ہیں موسیقی